ساؤت ایفریکہ کی ٹیم ساؤت ایفریکہ کی ٹیم کے ساتھ اپنا دوسرا ابھیاس مقابلہ حالی میں کھیل کر گئی لیکن اس میچ میں پاکستان کے ساتھ کچھ ایسا ہو گیا جس کے بارے میں وہ پورے ٹونمیٹ پہ نہیں بھول پائیں گے دراصل دوستو اس مقابلے میں ٹاوس جیتا بابوما نے ساؤت ایفریکی کپتان نے ٹاوس جیتا اور ٹیم کے لئے گیندبازی چنی سوچا ہوگا کہ یو اے کی سرزمی پر پہلے گیندبازی سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے لیکن ساؤت ایفریکہ کی جواب میں پاکستان کی ٹیم نے چوردار بلے بازی کا دم کھم دکھایا اور کیول ٹیڑ سو نہیں بلکہ ایک سو اسی کے پار اپنے سکور کو لے جا کر کھڑا کر دیا خاص سور پر پاکستان کی ٹیم کی طرف سے فقر زمان کے باون راسیف علی کے اٹھارہ رنوں نے ٹیم کو ایک سو چیاسی تک پہنچا دیا تھا جیتنے کے لئے افریقہ کی ٹیم کو ایک سو سو تاسی رن چاہیے تھے لکشے بلکل بھی چھوٹا نظر نہیں آ رہا تھا پر سے ساؤت ایفریکہ کی ٹیم کے پیک ٹو بیک وکٹس گرتے چلے گئے آپ کا بتا دے کہ پاری کے تیسری ہی اور میں کوئنٹن ڈیکاک اور ہینڈرکس جیسے کھلاڑی ایک ساتھ ہی آؤٹ ہو گئے جس سے ایفریکہ کی ٹیم کا بلے بازی کرم اب پوری طریقے سے لڑکھڑا چکا تھا لیکن پھر اسی بیچ میدان میں آ کر کپتان باوما نے نہ صرف کپتانی نبھائی بلکہ گریس کے دوسرے چھوٹ سے ڈوسن نے تو اتنی ہاسی رچ دیا دوستو بلے باز ڈوسن اتنی زیادہ تیس طرار بلے بازی کر رہے تھے کہ دیکھتے دیکھتے بیس سے تیس گھندوں کے اندر وہ ارد شتک تک پہنچ گئے دوستو کے سٹرائٹ ریٹ سے اس کھلاڑی نے اپنی پاری میں چار جھکے اور دس چوکے جڑ دیئے تھے اب کریس کے ایک چھوٹ سے تو وکٹ گرنے کا سلسلہ پند ہو گیا تھا لیکن تب ہی باوما آؤٹ ہو گئے یالیس رن پر ان کی یہ پاری سمافت ہو گئی تھی اس کے بعد آٹھ کے اندروں میں چودہ رن لکا کر کلاس ان بھی آؤٹ ہوئے لیکن اب میدان پر میلر اور ڈوسن ہی موجود تھے دوسن جو کی میدان پر پوری طریقے سے سیٹ تھے انہوں نے سٹرائک اپنے ہاتھ میں رکھی اور چوکے اور چھکوں کی پرسات کرتے ہوئے اس مقابلے کو انتیم آور تک لے گئے تھے لیکن انتیم آور میں جیتنے کے لیے انس رن چاہیے تھے جو کی کسی پہاڑ پر چڑھنے سے کم نہیں تھا لیکن اسی آور کی پہلی گیند پر حسن علی کو چھکا جڑ کر ڈوسن نے اپنے اندیشہ صاف کر دیا تھا اگلی گیند پر انہوں نے سٹرائک روٹیٹ کری اور اب میلر آ چکے تھے سٹرائک پر پریشر آسی ولی پر اتنا زیادہ ہو چکا تھا کہ انہوں نے فلٹوس گیند ڈال دی پھر میلر نے بیکورٹ سکوئر لیک کی طرف سے ایک شامدار چھکا جڑ دیا تین گیندوں میں ماتر چھے رن چاہیے تھے کہ اگلی گیند پر ماتر ایک رن ملا اور پھر دو گیندوں پر پانچ رن پھر دو سو پانچویں گیند پر ڈوسن نے چوکا جڑا وہ اٹھاندے پر پہنچ گئے تھے شتک کے بہت قریب تھے اور جیت کے بھی کہ تب ہی آخری گیند پر چوکا جڑ کر پھر ہی پریکٹس میچ میں ہو گیندوں سو ماننا پڑے گا جس طریقے سے آخری آور میں اس بھلے باز نے بنا ڈرے پاکستان کی دھنائی کری اور چھے گیندوں میں انہیں سن لگا دیئے پرانتو ایفریکہ کی ٹیم کی اتنی شان در جیت اور پاکستان کی ہار کو اب دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ایسی سبھی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو تلیوان